دوستو بولوڈ اپنیتری ایسویرہ رائے بچن فلموں کے ساتھ ساتھ اپنے نیجی جنکی کو لے کر خوبصورکیوں میں چاہی رہتی ہے اپنے ساندار فلمی کیریئر کے دوران انہوں نے نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا کا دل جت لیا ہے ایسویرہ رائے گلوبل سپرسٹار ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پرشید فلمی پریوارہ میں سے ایک بچن پریوار کی بہو بھی ہے حلائنکہ دوستو ایک وقت ایسا تھا جب ایسویرہ ان کی کلپنا بھی نہیں کرتی تھی کہ ان کی سادھی ایسے انسان کے ساتھ ہوگی دوستو ایسویرہ نے اب سے ایک بچن کے ساتھ سادھی رچائی دونوں کی ایک بیٹی ارادیا بھی گئے حلائنکہ دوستو ایک وقت ایسا تھا جب اس بات کی کلپنا بھی ایسویرہ نہیں کر پاتی تھی کہ وہ کس طرح کے آدمی سے سادھی کرنا چاہتی گئے دوستو جانے مانے فلم میکر کرن جور کے چیٹ سو کوپی وید کرن سے ابنیتری کا ایک پورانا ویڈیو بار لوگا ہے اس ویڈیو میں اسریہ سے کرن سوال کر رہی ہے کہ وہ کس طرح کے آدمی سے سادھ کرنا چاہے گی اس میں کون فٹ بیٹھتا ہے دوستو اس کا جب آپ دیتے ہوئے اسریہ رہے بچن نے کہا جب ایسا ہوگا تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا مجھے جس طرح کا نبہ ہوا اسے دیکھتے ہوئے میں اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتی میں جیون کو ویسا ہی لینا چاہوں گے جیسے یہ آتا ہے دوستو کرن نے اس کے بعد ان سے سوال کیا کہ وہ کسے ابنیتری کا بھگوان مانتی گئے دوستو اس کا جب آپ دیتے ہوئے ابنیتری نے کہا تھا بہت سارے آئیکن ہیں لیکن جس ایک کو میں نے دیکھا ہے اور میں جانتی ہوں وہ ہے امیت جیہ نے ابھیدہ بچن جو اب سو سنیاں ہیں آپ کو بتا دے کہ اسریہ رہے بچن نے 20 اپریل 2007 کو ابھی سیک بچن سے سادھی کی تھی لوگوں نے دونوں کے بیچ کے کیمیسٹری کو خوب پسند کیا اور حالی میں کپل کو 32 اگست نندہ کے پہلی پلم دا آرچیز کے پریمیو دیکھا گیا تھا اور پورے پریوار کے ساتھ اسریہ نے اس ویسیس پریمیو میں بھی بھاگ لیا تھا موسیقی موسیقی